بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کھانے سے یہ چیزیں دماغ کو مل جاتی ہیں زہانت کی ترقی کے لیے مچھلی پر بھروسہ کرنا چاہیے نباتی گزائیں دماغ میں سکون قوت برداشت اور یکسوئی پیدا کرتی ہے لہمی گزائیں زہانت میں اضافہ کرتی ہیں لہمی گزا کی مناسب مقدار جسم میں نہ پہنچے تو دماغ سرگرمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا صرف نباتی گزائیں ہی کھائی جائیں تو سبزیوں کا فاس فورس اچھی طرح جذب نہیں ہوتا اور اس کا زیادہ حصہ آنتوں میں زائے ہو جاتا ہے اس مقصد کے لیے مچھلی کا گوشت دیگر سب گوشت سے اچھا ہے فاس فورس اور لیسیتین والی گزائیں قوت دیتی ہیں مچھلی میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں مچھلی کے گوشت میں ضروری حیاتین بھی خاصی مقدار میں ہوتے ہیں مچھلی میں فولاد بھی ہوتا ہے بلیڈ پریشر اور ورم گردہ میں گوشت سے پرہیز بتایا جاتا ہے لیکن مچھلیاں ان بیماریوں میں مناسب مقدار میں کھائی جا سکتی ہے مچھلی سمندر اور بہتے ہوئے پانی کی زیادہ اچھی ہوتی ہے مچھلی میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے مثال کے طور پر آئیوڈین آئیوڈین انسانی صحت میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے اس کی کمی سے ہارمونی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے گلے کے اہم غدود تھائر رائیڈ میں سکم پیدا ہو کر نظام جسم میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان میں جسم کا ورم حرکات قلب کی بے ترتیبی خواتین میں ایام کی خرابی مختلف قسم کے دورے اور جھڑکے عام شکاہیات ہیں بہت سے ممالک میں جہاں سمندری گزہ مچھلی وغیر کا استعمال کم کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق مچھلی کے جگر کا تیل جو کارڈ لیور اوئل کہہ لاتا ہے یہ گٹھیا کے لیے مفید ہے اس سے شریعانے بھی ساف اور کھلی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں قلب صحت مند رہتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم دو بار اپنی گزہ میں مچھلی شامل کرنا صحت کے لیے مفید ہے ویلز میں ایسے دو ہزار مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی مرتبہ دل کا حملہ ہوا تھا ان میں وہ لوگ جنہیں ہفتے میں دو مرتبہ مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا تھا ان پر ایندہ دو سال تک آریزہ کلب کا کوئی حملہ نہیں ہوا جبکہ وہ مریض جنہیں مچھلی کھانے کو نہیں کہا گیا تھا بلکہ انہیں صرف پرہیز پر رکھا گیا تھا انہیں اگلے دو سال کے اندر آریزہ کلب میں دوبارہ مبتلا ہوتے دیکھا گیا مچھلی کا تیل جوڑوں کی درد کی ایک اچھی دوا بھی ہے ایک چائے کا چمچ روزانہ صبح یا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنے سے ان مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے مگر اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے